وَإِلُّ لِلْمُتَفِّفِينَ سے ہوا جس کا موضوع ہے نابطول میں کمی نہ کرو جس کا حق دینا ہے اس کا حق پورا ادا کرو اور اس کی کمزوری اس قطائے کی بڑی وجہ آخرت سے غفلت ہے مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین کوئی نہیں اگر یہ یقین زندہ ہو جائے اس کمزوری پر قابو پایا جا سکتا ہے پھر جنت والوں کا جہنم والوں کا تذکرہ ہے اہل جہنم دنیا میں اہلی ایمان پہ مزاق کیا کرتے تھے آج ان کا وہاں مزاق ہو رہا ہے اس کا تذکرہ سورہ انشقاق ہے جو ایمان والے ہیں جو دنیا میں محنت اور مشقت اللہ کی خاطر اٹھاتے رہے آج نام اعمار ان کے دائیں ہاتھ میں ہے خوشی خوشی لوگوں کو دکھاتے پھر رہے ہیں اس کا تذکرہ پھر سورہ بروج میں ایک خوش نصیب آدمی اپنے جان کے بازی لگا بیٹھا لیکن اپنے ایمان کو نہ جانے دیا اس کی خاطر کہ لوگ مسلمان ہو گئے وقت کا ظالم نے لوگوں کے لئے خندقیں کھو دائیں اسلام سے دسباردار ہو جاؤ ورنہ آگ میں جلنا ہوگا وہ ساری کی ساری جماعت آگ میں کودنا اور آگ میں جلنا گوارہ کر لیا اسلام سے دسباردار نہیں ہوئے اللہ نے فرمایا بظاہر یہ ظالم غالب ہو گئے لیکن حقیقت میں یہ ناکام ہو گئے اور ایمان والے ببسی میں آگ میں جل گئے لیکن حقیقت میں کامیاب ہو گئے حقیقت میں کامیاب ہو گئے بتا دیا دنیا کی کامیابی عارضی ہے اور دنیا کا غلبہ بھی عارضی ہے حقیقی کامیابی کل کی ہے اس میں یہ شہداء کامیاب ہو گئے ہیں اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے پکڑتے ہیں مولت دیتے ہیں لیکن ان کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے انسان کو اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا ماں کی چھاتی سے اور باپ کے پیش پشت سے نکلا ہوا پانی جو اللہ اس کی تخلیق کا یہ نظام سالہ پیدا کر سکتا ہے وہ مارنے کے بعد دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے پھر سورہ آلہ ہے اللہ کی بڑائی اور عظمت کا تذکرہ اور ایک ایسا سبق جو پہلی آسمانی اور صحیفوں کے اندر بھی موجود تھا وہ کیا کہ آخرت دنیا سے بہت بہتر ہے لیکن عمومی مرض کیا ہے کہ دنیا آگے رکھی جاتی ہے آخرت فراموش کی جاتی ہے اس کی مضمت فرمائی ہے پھر سورہ آغاشیہ کا تذکرہ ہے نہ فرمانی اور ایمان نہ ہونی کی وجہ سے ساری محنت اکارت اور ضائع ہے اور ایمان والے جنت میں ہیں اپنی محنت پہ خوش ہیں اللہ کی بڑائی کا تذکرہ اور اس کے قدرت کا شہکار زمین و آسمان پہ پھیلا پڑا ہے جانور دیکھ لو اونڈ دیکھ لو آسمان دیکھ لو کیسے اللہ کا قدرت کا یہ نظام ہے سورہ فجر ہے کئی سارے قسمیں کھائیں کہ اللہ کا کئی پکڑ آنے والی ہے دیکھنا ہے تو فرعون کو دیکھ لو قوم عاد اور سمود کو دیکھ لو کیسا ہوا ان کا انجام لیکن اس انسان کی کمزوری ہے اللہ کچھ دے دے تو اترانے لگتا ہے کچھ لے لے تو مایوس ہو جاتا ہے مال کا بڑا حصیص حریص ہے دوسروں کا حق کھانے کے اندوں میں کتائی نہیں کرتا ایک دن آنے والا ہے سارا نظام درہ مرم ہو جانا ہے اللہ اپنی شائعن شان میدان میں آنا ہے محشر کے میدان میں آنا اپنی شان سے آنا ہے اللہ کی مقبول مقبول بندوں کا اللہ کے دربا اللہ کے مقبول بندوں کا دنیا سے جاتے ہوئی استقبال ہے کہ چلو تم دنیا میں اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہے اللہ تم سے راضی ہے آؤ اللہ کے بندوں میں آؤ اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ پھر سورہ بلد کا تذکرہ ہے کئی ساری قسمیں کھائیں اور بتایا کہ اللہ نے انسان کو اتنی ساری نیمتیں دے رکھی ہیں اور پھر اس کی تعریف فرمائی جو محتاجوں کی اور ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں اور نیک آمال کرنے والے دائیں ہاتھ والے ہوں گے اس کا تذکرہ فرمایا نافرمانوں کی سزا اور آگ ہے اور ان پر آگ بند ہوگی اس کا تذکرہ پھر سورہ شم سے کئی ساری قسمیں کھائیں اور قسموں کے کھانے کے بعد فرمایا حقیقی کامیاب وہی ہے جس نے اپنی دل کی دنیا میں ایمان اور ہدایت کا نور چراک کو روشن کیا جس نے اپنی اصلا اور اپنا تذکیہ کر لیا یہی کامیاب لوگ ہیں اور جن کی اللہ پکڑ فرماتے ہیں اللہ کو انجام کی کوئی فکر نہیں ہوتی کہ پیچھے کوئی ہنگامہ نہ ہو جائے حالات خراب نہ ہو جائیں وہ اللہ بڑا بینیاز ذات ہے پھر سورہ اللیل ہے آدمی جس راستے کو اختیار کرتا ہے گمرائی اور بدی کا وہی آسان ہوتے چلے جاتا ہے نیکی اور تقوی کے راستے پر چلنا چاہے اللہ وہی اس کے لئے آسان فرما دیتے ہیں بقیل مال کو نہیں خرج کرتا لیکن کل اس کے لئے یہ تاوان اور مصیبت بن جائے گا اور ایمان والے اللہ کے دیا ہوا مال کو اللہ کے رضا کے لئے خرج کرتے ہیں اللہ پھر انہیں اتنا دے گا اتنا دے گا کہ یہ اللہ کا بندہ راضی ہی ہو جائے گا پھر سورہ زحا کا تذکرہ ہے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی وہی کچھ دن نہیں آئی لیکن ہم آپ سے نراز نہیں ہیں ہم آپ کو بیاروں مددگار نہیں چھوڑ سکتے آپ کا کل آج سے بہت بہتر ہے اور اس سے پہلے بھی آپ پر کتنے انامات کا سلسلہ ہے کس طرح آپ بھی خبر تھے علم کے روشنی آپ کو عطا فرما دی ٹھکانہ کوئی نہیں تھا عزت اور سعادت کی بلندوں میں پہنچا دیا اتنی ڈھیر ساری نعمتیں اللہ نے آپ کو دے رکھی ہیں اللہ کے انہیں احسانات کا اطراف کیجئے بیان کرتے رہیے پھر اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک ہوا اور اس میں نور نبوت کو بھرا گیا روشنی بھری گئی اس کا تذکرہ پھر اپنے حبیب کو بتایا کہ مشکل کے بعد آسانیاں ہیں آسانیاں ہیں اور آپ خکیلے میں تنہائی میں مجھے یاد کیا کریں مجھے یاد کیا کریں مخلوق سے فارغ ہونے کے بعد تنہائی میں میرے در پہ بھی آیا کریں اس کا تذکرہ فرمایا پھر بتایا کہ چند مقدس مقامات ہیں مقام ہیں بیت المقدس مقدس مقامات ہیں مکہ مقدس مقامات ہیں ان کی قسمیں ان کی عظمت کا تذکرہ فرمایا جس طرح اللہ نے ان کو برکت اور مبارک بنا دیا ایسی انسان کی تخلیق بھی اللہ کی قدرت کا ایک شہکار ہے ایمان والی زندگی اختیار کرے گا اس کے حسن و جمال میں اور اضافہ ہونا ہے لیکن نافرمانی اور لیکن اللہ پر ایمان نہ لیا تو پھر زلت اور پاسپائی اس کی مقدر ہے پھر آسمان سے اس کا تذکرہ پڑھو اور سبق دیا اس امت کا تعلق جہالت سے کوئی نہیں ہونا اس امت کا تعلق علم سے ہونا ہے اور علم بھی وہ جس میں اللہ کی معرفت ہو اللہ کی پہچان موجود ہو اس کا تذکرہ پھر اس ابو جہل کی مزمت جو اللہ کے نبی کو ستایا کرتا تھا اور انکار کیا کرتا تھا اس کی مزمت فرمائی اور اللہ کا نافرمان اور مشرق اسے اپنے دستے پر اور اپنے اکثریت پر اور اپنے دائیں بائیں بیٹنوالوں پر بڑا ناز تھا فرما اللہ کے فرشتے ہیں اسے رسوا کر کے جہنم میں پھینکیں گے اس کا تذکرہ پھر سورہ قدر کا تذکرہ اس رات کی عظمت کی ایک بڑی وجہ اس میں اللہ کے قرآن کا اترنا ہے اور اس میں عبادت کی فضیلت ایک ہزار مہینوں سے بھی زیادہ ہے اللہ ہمیں نصیب فرما دے اللہ ہمیں نصیب فرما دے یہ بھی اللہ کے حبیب کے صدقے اس امت کو یہ توفہ ملا ہے اس امت کے عمریں تھوڑی ہیں لیکن نبی کے صدقے اس میں کچھ گھڑیاں اس امت کی زندگی میں ایسی آگئیں اگر ان کا احتمام اور قدر کر لے تو بڑی بڑی عمتوں کی عمروں سے بھی نیکیوں میں یہ آگے بڑھ جائے گا اس میں ایک شب قدر بھی ہے اللہ نصیب فرما دے اور یہ رات صبح تک رہتی ہے فجر کی وقت تک واقعی رہتی ہے اللہ کے فرشتے آسمانوں سے اترتے رہتے ہیں جو بھی جہاں بھی کچھے پکے گھر میں خلوت تنہائی میں مسجد اپنے ذاتی گھر میں کہیں اللہ کی عبادت کرتا ہو اللہ کے فرشتے اس کے آگے سلامتی کے دعا کرتے ہیں اور اس کے بخشش کے دعا کرتے ہیں اللہ اللہ اپنی مخلوق اللہ کی اس مخلوق پیاری مخلوق کے دعائیں ہمیں بھی نصیب فرما دے پھر سورہ بینا ہے مشرقین کی اور اہل کتاب کی مزمد اور فرمایا دھرتے کے بدترین لوگ وہ ہیں جو ایمان نہیں لاتے جنہیں ایمان اور امال سالحہ کے زندگی نصیب ہے وہ دھرتے کے سب سے اچھے لوگ ہیں اللہ رب العزت نے ان کے لئے باغات اور جنت کے سلسلے رکھے ہیں اور سب سے بڑھ کر اللہ ان سے راضی ہے اس لئے کہ یہ اپنے اللہ سے ڈرتے ہیں ایک دن آنے والا ہے زمین اپنے سارے خزانے باہر اگل دے گی اور اندر کی ساری چیزیں باہر نکل آئیں گی انسان حیران ہو کے پوچھے گا کیوں فرما اللہ کا حکم ہے ایک ذرہ بھی نیکی کی ضائع کوئی نہیں ہونی اللہ اس کا بدلہ دے گا برائی بھی ہوگی چھپی گے کوئی نہیں سب اللہ کے سامنے ہیں اور اس کی سزا بھی اسے دیکھنی ہوگی دیکھتے نہیں ایک جنور گھوڑا وہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اپنے مالک کی کس قدر حکم کی اطاعت کرتا ہے دیکھتا ہے میدان جنگ میں تلواریں چل رہی ہیں گردنیں کٹ رہی ہیں اور اس کے بازو جسے کہیں کہ بازو اور ٹانگیں کٹ رہی ہیں لیکن مالک کی اطاعت میں وہ میدان میں کود جاتا ہے لیکن یہ انسان ہے اللہ کی نیم تو بھی کھاتا ہے لیکن بڑا نشکرہ ہے مال سے بڑی محبت کرتا ہے لیکن ایک دل آنے والا ہے اس کی اندر کی ساری باتیں باہر آ جائیں گی پھر قیامت کا تذکرہ جہاں نیکی اور بدی کا ترازوں میں تولنا اور خوش نصیب لوگ جن کے نیکیوں کا پلرہ بھالی کامیاب ہو جائیں گے اور بدنصیب لوگ جن کا بدیوں کا پلرہ بھالی ہوگا ان کے لیے جہنم میں اس کا تذکرہ پھر الہاکم التکاثر بڑی بیماری ہے اس انسان کی کہ مالکی بہتات میں اور اس کی ہرس و ہورس میں ایسا مبتلا ہے کہ کچھ نہیں اسے ندر آتا سمجھ تب آئے گی جب قبر میں جا پہنچے گا جب قبر میں جا پہنچے گا پھر اسے اندادہ ہوگا کامیابی اور ناکامی کیا تھی کون کامیاب کون ناکام اللہ کی نعمتیں حد درجی کی ہیں پوچھ بھی ہوگی اللہ کی نعمتوں کو استعمال کیسے کیا قسم کھائی اللہ نے انسان گھاٹے کی زندگی گزار رہا ہے ہاں وہی خوش نصیب آدمی کامیابی کی زندگی گزار رہا جس کی زندگی میں ایمان ہے جس کی زندگی میں اعمال سالحہ ہیں اور جس کی زندگی میں اللہ کی حکموں کی اتعفلانا اور اللہ کے دین کو حفاظت جس کی زندگی میں ہے یہ خوش نصیب آدمی ہے یہ کامیاب ہے چاہے وہ جھوپڑی میں رہتا ہے اور چاہے وہ کوٹھی میں رہتا ہے اور چاہے وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے اور چٹائیوں پہ زندگی گزرتی ہے اور چاہے زرگ برگ لباس پہنتا ہے لیکن ایمان کا خسن اس کی زندگی میں ہے اعمال سالحہ کی روشنی اس کی زندگی میں ہے دین کا درد اس کے اندر ہے اور اللہ کے دین کی حفاظت اشاعت میں اس کا حصہ ہے تو فرمایا یہ اس گھاٹے والی زندگی سے محفوظ ہیں پھر اللہ نے ان کی مزمت فرمائی جو آمنے سامنے تنز کرتے ہیں یا پیٹ پیچھے برائیاں کرتے ہیں پیٹ پیچھے برائیاں کرتے ہیں ان کی مزمت فرمائی فرمایا مال سے ایسی محبت گن گن کے خوش ہوتے ہیں یوں لگتا ہے یہ مال انہیں ہمیشہ زندگی دے گا علاقے مال بھی اور یہ بھی جہنم میں جائیں گے جو سب کچھ توڑ پھوڑ دے گی وہ اللہ کی آگ ہے وہ پانی سے کوئی نہیں بجھنی اور مٹی ڈالنے سے کوئی نہیں دبنی اور وہ آگ انسانی جسموں تک نہیں دلوں تک رسائی کرنے والی ہے اس کا تذکرہ فرمایا پھر سورہ فیل ہے اللہ کی قدرت کا شہکار ایک منظر زمین و آسمان نے دیکھا کہ اللہ کا دشمن اللہ کے گھر کے ڈھانے نکلے لیکن اللہ نے اپنے قدرت دکھائی آسمان سے پرندوں کے جھنڈ بھیجے اور ان کے اندر ایک چھوٹے چھوٹے جسے کہیں گے دانے کے بقدر ان کے پنجوں کے اندر اور ان کے چونچ کے اندر ایٹمی طاقت کی طرح جیسے ایک ایسا ایٹم کہ اوپر سے وہ پھینکتے سر پہ لگتا اور جسم کو چیڑتی ہوئی اندر سے نکل جاتا اور نہ یہ کہ اس شخص کو اس کے حال یہ ہولتی بلکہ جن سواریوں پہ وہ سوار تھے اور بڑے بڑے ہوتھیوں پہ ان کو بھی چیرتا ہوا وہ اوپر کا وہ چھوٹا سا ذرہ اور چھوٹا سا دانہ جسے کہیں کہ ان کی اوپر برستا تو اللہ بڑی طاقت والی ہے ارے بھائی سپر طاقت صرف اللہ سپر طاقت اللہ ہے اور جس کو نیست و نابود کرنا چاہے تو اس کو لمبے چھوڑے لاؤ لشکر کرنے کے ضرورت نہیں ہیں وہ معصوم سے پرندوں سے بھی وہ کام لے لیتا ہے کہ بڑو بڑی طاقتیں اس کے سامنے پسپا ہو جاتی ہیں بڑی بڑی طاقتیں اس کے سامنے پسپا ہو جاتی ہیں یہ سورہ فیل جو اللہ نے قرآن میں ذکر کی کہانیوں کے لیے رہی اس لیے کہ اللہ کی طاقت سے متاثر ہو دنیا کی کسی کی طاقت سے مرعوب نہ ہو اللہ کی عظمت اللہ کا خوف دل میں رکھو دنیا کی کسی کا خوف تمہارے دلوں میں نہ آنے پائے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے پھر اللہ رب العزت نے ان کی مضمت فرمائی کھاتے بھی اللہ کے ہیں پیتے بھی التے ہیں اللہ کی نعمتے بھی اللہ کی لیکن اللہ کی بندگی نہیں کرتے اس کا تذکرہ پھر اللہ نے ان بے نمازیوں کی مضمت فرمائی جو نمازیوں میں سستی کرتے ہیں اور خدمت خلق میں کتائی کرتے ہیں حودِ کوثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے اور آپ کا دشمن دم کٹا اس کی تو نسل ہی مٹ جائے گی اس کا تذکرہ پھر سورہ کافرون کے اندر تذکرہ فرمایا ایمان والو اسلامی زندگی پر مطمئن رہو اور تم اسلامی زندگی سے آگے کسی کے طرف نظریں اٹھا کر بھی نہ دیکھو اور صاف اظہار کر دو کہ ہمارے لئے اسلامی زندگی ہی کافی ہے کفر کی زندگی سے ہمارا کوئی سروکار نہیں اس کا تذکرہ پھر ادھا جاء نصر اللہ ایک بہت بڑی فتحہ جو فتحہ مکہ کی شکل میں اہل اسلام کو نصیب فرمائی اس کی خوشخبری ہے اور مسلمان مسلمانوں میں کافر اسلام میں اسلام میں جوگ در جوگ داخل ہوں گے اور یہ وہ صورت ہے جس میں پیغام تھا کہ اللہ کے حبیب دنیا سے جانے والے ہیں امام حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اس بات کو سمجھ گئے کہ یہ آخری وقت ہے اور اس طریقے سے تلقین ہے جب آدمی کے زندگی کا آخری موسم ہو استغفار کی کسرت ہو اللہ کی حمد و تسبیح کی کسرت ہو اس کا تذکرہ پھر ابو لہب کا تذکرہ طبت یدہ ابو لہب اللہ کا دشمن اگرچہ اللہ کے نبی کا قریبی لیکن دشمن تھا عبرتناک سزا اسے اور اس کے گھر والوں کو ملی اس کا تذکرہ پھر اللہ کی توحید کا تذکرہ سورہ اخلاص کے اندر اور مشرق اور عیسائیت کی نظریات کی تردید اللہ اپنی ذات میں صفات میں یکتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں پھر سورہ فلق قلعوذ بربی الناس میں اہلی ایمان کو تلقین فرمائی ہر شریر حاسد بے دین سے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ حضرت عائشہ فرمایا کرتے تھی رضی اللہ تعالینا یہ تین صورتیں اللہ کی نبی کی رات کو پڑھنے کا معمول تھا سورہ اخلاص سورہ فلق سورہ ناس رات کو جب بستر پہ جاتے ان تینوں صورتوں کو پڑھتے اور اپنے ہاتھ پہ دم کرتے پھر اپنے ہاتھوں کو پورے جسم پہ مل لیتے ایک مرتبہ اور پھر دوسری مرتبہ اور پھر تیسری مرتبہ یہ آپ کا معمول تھا کیا ملے گا آپ کو آپ عاملوں سے نجات پالیں گے آپ عاملوں سے نجات پالیں گے حاسدوں سے نہیں محفوظ رہیں گے شریروں سے محفوظ رہیں گے نظرِ بد سے محفوظ رہیں گے حاسدین کے مکرو فریب سے محفوظ رہیں گے اللہ ہمیں اپنے کلام پہ یقین نصیف فرما دے اور اپنی نبی کی باتوں پہ ایمان اور یقین نصیف فرما دے تو یہ اللہ عزت عائشہ فرما کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا تو الحمدلہ بھائی سارے قرآن کا کسی قدر مختصر سا خلاصہ اور پیغام آپ حضرات کی خدمت میں آیا اس پورے قرآن کا خلاصہ اور پیغام کیا ہے اس میں اللہ کی وحدانیت بھی ہے رسالت بھی ہے نہ ماننے والوں کا تذکرہ بھی ہے ماننے والوں کا بھی تذکرہ کی ہے پورے قرآن کا پیغام کیا ملا ہمیں میرے عزیزوں پورے قرآن کا ایک ہی پیغام ہے کہ مسلمانوں قرآن کی زندگی جس کا عنوان اسلام ہے قرآن کی زندگی جس کا عنوان اسلام ہے اس پر اعتماد کرو اس پر اعتماد کرو اس پر اعتماد کرو یہ تمہاری نجات کا واحد راستہ ہے تمہارے مسائل کا حل صرف اس میں ہے تمہاری پرشانیوں سے نجات صرف اسلام میں ہے تمہاری عزت کا راستہ صرف یہ زندگی ہے تمہاری دنیا آخرت کی فلاح کا راستہ صرف یہ اسلامی اور قرآنی زندگی ہے سارا قرآن یہ پیغام دے رہا ہے یہ پیغام آج بتانی کے مجھے ضرورت نہیں تھی ایک دور تھا مسلمانوں کا حاکم اور مسلمانوں کا زارے اور مسلمانوں کا تاجر اور مسلمانوں کا جرنیل اور مسلمانوں کا غریب اور امیر اور مسلمانوں کا جھوپڑی میں رہنے والا اور کوٹھی میں رہنے والا دہاتی اور شہری ہر آدمی یہ جانتا تھا کہ میری نجات کا واحد راستہ اسلامی زندگی ہے قاضی ہے حکمران ہے جرنل ہے غریب ہے امیر ہے جھوپڑی میں رہتا ہے کوٹھی میں رہتا ہے اس بات پر سب کا ایک سوچ دی کہ اسلامی زندگی ہماری نجات کا واحد راستہ ہے موسیقی موسیقی